آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد اس موضوع پر قاری رضا و رحمان بیان فرما رہے ہیں مہور اسلام اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات کافی سنگین تھے ہر طرف جہالت کا راج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہی حالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک قائم رہی محترم سامعین ذرا ہم غور تو کریں کہ جن لوگوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور جو اسلام کے اول مخاتبین تھے کس قدر پست اور کمزور حالت میں تھے مگر قربان جائیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور اسلام کا اثر کس عظیم الشان طاقت کا نام ہے کہ تیش سالہ مختصر عرصے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والا بنا دیا اور پورے عرب کی فضا کو بھائی چارگی اخوت و محبت اور الفت کا مرکز بنا دیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے والوں نے پوری دنیا میں اپنے محبوب علیہ السلام کی تعالیمات کو ہر طرف جگہ جگہ پھیلا دیا اور دین حق پوری دنیا میں غالب کر دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد مکمل فرما دیا باری تعالی کا ارشاد ہے سورة الصف آیت نمبر نو وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے چنانچہ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت اور پیدائش سے ظلمت و تاریکی کو ختم کر کے تمام دنیا کو آپ علیہ السلام کی نورانی شعاؤں سے منور کر دیا سامعین مکرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد عالی دے کر بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ساری دنیا پر غالب آ جائے پھر دنیا نے دیکھا کہ عرب سے اٹھنے والی آواز نے پوری دنیا کو لبائی کہنے پر مجبور کیا اور دین حق متلاشی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوتے رہے میرے دوستو اللہ تعالی ہمارے اس دین حق کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ہمیں ملا ہے اس کی قدر اور اس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی